امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے انڈیا کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں لوگ بھیک ماغنے کے لیے کئیسی کئیسی حرکتیں کر رہے ہیں ایک ویڈیو آپ کو یہاں سکرین پر دکھائی دے رہی ہوگی جس میں ایک لڑکا اور ویل چیر پر برکے میں بیٹھی ہوئی ایک عورت آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھنے پر مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد پتا چلا کہ ویل چیر پر برکے میں بیٹھی ہوئی اس اپاہج مسلمان مہیلہ کے ساتھ میں جو لڑکا ہے اس کی جیب میں ایک مہنگا سمارٹ فون ہے اور جو مہیلہ ویل چیر پر برکے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی عورت نہیں بلکہ وہ برکے میں بیٹھا ہوا ایک مرد ہے جو برکے میں بیٹھ کر گونگا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے تو آپ لوگ بھی ایسے لوگوں پر نظر ضرور رکھیں اور ان لوگوں کو پیسے وغیرہ دینے سے بچیں اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سویڈن کے اندر بار بار قرآن مجید جلانے والے سلوان مومی کا نامک شیطان سے جوڑی ایک بڑی خبر کے بارے میں تو دیکھئے یہ خبر پہلے بھی آئی تھی کہ سلوان مومی کا کو سویڈن حکومت عراق کو سوپنے والی ہے کیونکہ وہ ایک عراقی ناغریک ہے جو سویڈن میں جا کر بار بار قرآن مجید جلا رہا تھا اور کل ایک نئی خبر آئی ہے کہ سویڈن میں رہ کر بار بار قرآن مجید جلانے والا عراقی ناغریک سلوان مومی کا کا ریسیڈنٹ پرمٹ کو سویڈن کی حکومت نے کینسل کر دیا ہے جس کے بعد ڈر کے مارے سلوان مومی کا سویڈن کو چھوڑ کر نوروے بھاگ گیا ہے کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں سویڈن حکومت اسے عراقی حکومت کے حوالے نہ کر دے اور عراق آنے کے بعد میں اس کا کیا حشر ہوتا یہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی کچھ نئی اور ضروری خبروں کے بارے میں جس میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کل سعودی فلکیاتی ادارے نے بتایا ہے کہ عید دس اپریل کو ہونے والی ہے لیکن ہر سال کی طرح یہ تاریخ بھی کوئی کنفرم تاریخ نہیں ہے بس فلکیاتی ادارے نے اپنا ایک اندازہ بتایا ہے اس کے علاوہ کل سعودی لیبر منشری کی طرف سے ایک ڈیٹا جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جنوری دوہزار چوبیس سے لے کر اب تک ہر روز کفیل اور کمپنیوں کے خلاف میں تین سو ترسٹھ کیس درج ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جنوری سے لے کر اب تک کل 31,655 کیس درج ہو چکے ہیں وہیں دوسری طرف اسی طرح کے 33,000 کیس کو نپٹایا جا چکا ہے اور 32,000 کیس پر فیصلہ بھی سنا دیا گیا ہے اس کے علاوہ سعودی وزارت تجارت نے بتایا ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک پورے مکہ مکرمہ کے اندر دوکانوں میں کل 19,000 سے زیادہ تپتیشی کاروائیاں کی گئی ہیں اور ان تپتیشی کاروائیوں کے دوران کل 365 دکانوں کے خلاف کاروائیاں بھی کی گئی ہیں جن میں گراہک سرکچہ نیموں کا اللنگن کیا جا رہا تھا اسی طرح سے منشری آف کومرس یعنی وزارت تجارت نے کار شورو موالوں کے لیے بھی ایک نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کار خریدنے کے مقصد سے کار بوکنگ کے دوران کوئی بھی کار شورو موالا گراہک سے کار کا پورا پیسہ نہیں لے سکتا صرف کار کی قیمت کا کچھ حصہ بوکنگ اماؤنٹ کے روپ میں کوئی بھی کار شورو موالا رکھ سکتا ہے باقی پیسہ کار خریدنے والا کار ڈیلیور کے وقت ادا کرے گا آگے منشری آف کومرس نے بتایا ہے کہ اس نیم کا پالن جو بھی کار ایجنسی کار شورو موالا نہیں کرے گا اس کے اوپر کار روائی کی جائے گی یعنی سعودی عرب کے اندر کار کو خریدنے کے لیے اس کی بوکنگ کے دوران ہی کار شورو موالے گراہکوں سے پورا پیسہ وصول لیتے ہیں جسے اب غیر قانونی گھوست کر دیا گیا ہے وہیں مکہ حرم شریف کے اندر رمضان کے آخری دس دنوں میں ظاہرینوں کی سہولت کے لیے ان کی سویدھا کے لیے گیارہ بھاشاؤں میں فتوہ روبوٹ سرویس لانچ کی گئی ہے یعنی اگر کسی عمرہ ظاہرین کو کسی مسئلے مسائل کے بارے میں جاننا ہے تو وہ اس روبوٹ مشین میں اپنی بھاشا اپنی زبان کو چن کر اس مسئلے مسائل کا حل جان سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سعودی حکومت کی اتنی وارننگ کے بعد میں بھی لوگ سعودی عرب کے اندر فراد کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک سعودی عورت نے بتایا ہے کہ شوسل میڈیا پر نوکری کا استحار دیکھنے کے بعد اس نوکری کو پانے کے چکر میں وہ فراد کا شکار ہو گئی یہاں تک کہ اسے جیل بھی جانا پڑا کیونکہ فراد کرنے والے لوگوں نے اس محلہ سے اس کی آئیڈی اور موبائل فون نمبر لے کر اس کے نام پر بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے اور بھی دوسرے لوگوں سے پیسے تھگ کر اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے اور پھر اسی سعودی عورت کی موبائل پر جانے والے او ٹی پی کو ماغ کر اس کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکال لیا کرتے تھے لیکن جن کے ساتھ میں فراد ہو رہا تھا جن لوگوں کا پیسہ اس محلہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا تھا ان لوگوں نے اسی محلہ کے نام پر کیس درج کروا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سعودی عورت کو جیل جانا پڑا حالانکہ فراد کرنے والے سکیم کرنے والے دوسرے لوگ ہیں تو آپ لوگ بھی شوسل میڈیا پر دیئے گئے اس طرح کے اشتہار سے اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ سے سعودھان رہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کل اپنے انڈیا کے اندر یاتریوں سے بھری دو ہوائی جہاز کے ٹکرانے سے جڑی ایک بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کولکاتا ائرپورٹ پر انڈیگو ائرلائنس اور ائر انڈیا کی فلائٹ ایک ہی سمیہ پر اچانک رنوے پر آ گئی جس کی وجہ سے ان دونوں جہازوں کا پر آپس میں ٹکرا گیا ان دونوں جہازوں کے پر ڈائمیج ہو گئے جن کی تصویر آپ یہاں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اس درگھٹنا میں کسی پیسینجر کو کوئی دکت نہیں ہوئی لیکن اس گھٹنا کے بعد فوراً دونوں فلائٹ کی اڑان کو رد کرتے ہوئے دونوں پائلٹوں کو بھی ہٹا دیا گیا اور اب ڈی جی سی اے نے اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش بھی دے دیئے ہیں تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ نئی اور بڑی اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ